کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں وہ عوم کو پوچھتے تھے میں نے کہا عوم کون ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی رنگ نہیں ہے وہ دنیا میں ہر جگہیں ہیں ہوا ہر جگہیں ہیں انہوں نے آسمان بنایا انہوں نے زمین میں نے کہا کہ ارے بابا انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں انگریزی بولنے والے گارڈ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ منو یعنی آدم ایک عوم یعنی ایک اللہ کو بوجھ دیتے ہیں یہ جتنی کہانی سنائی ہے اللہ منو یہ وہ اسے چار گناہ کہانی میں سنا سکتا ہوں میں مدنی صاحب آپ میرے پیتا تلیہ ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساسرارت کے لیے آپ ڈلی آئیے آپ مجھے سارنپور بلا لیں گے میں سارنپور ہوں گا اور آپ کو نمیدن کرتا ہوں جہن دھرم کے چوبیس سوے تر تھنکر بھگوان محابیر ہوئے اور اس سے پہلے بھگوان پار سو تہیس سوے تھے اور اس تنیمی جو ہے یوگی راج کشن کے چچے رے بھائی تھے کین تو یاد رکھیے اس سے پہلے پہلے تر تھنکر بھگوان رشب تھے جن کے پتر بھارت اور بہو ولی کے آدھار پر اس بھارت دیش کا نام پڑا ہے آپ ایسے نہیں مٹا سکتے آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں اور میرے سارے سارو دہم کے سند کوئی حصہ سہمت نہیں ہے ہم کے اول سہمت ہے آپ اس میں مل جلتے رہے پیار سے رہے محمد سے رہے اور اس کے سیما یہ جو کانی او مننو اللہ اس کی اولاد یہ تھالتو دیبات ہے سارا پلیتہ لگا دیا ایتا کے سنبھاونا کے سمیلن جمعیت علیمہ اے ہند کے عدیبیشن کے آخری دن مولانا ارشد مدنی کے بیان پر جبردست بھوال ہو گیا مدنی رسس چیپ کے اس بیان کا جواب دے رہے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا ہندو اور مسلمانوں کے پوروش ایک جیسے ہیں مدنی نے کہا تمہارے پوروش ہندو نہیں منو تھے یعنی آدم ان کے اس بیان کے ویروت میں ادیبیشن میں پہنچے الگ الگ دھرمگرو منچ چھوڑ کر چلے گئے مولانا مدنی کے بیان کا جین مونی لوکیش نے ویروت کیا انہوں نے کہا یہاں ادیبیشن لوگوں کو جوڑنے کیلئے ہو رہا ہے ایسے میں اس طرح کا بیان کہاں جائز ہے مونی لوکیش نے منچ پر یہاں بات گئی اس کے بعد وہ کارکرم سے اٹھ کر چلے گئے ان کے بعد دوسرے دھرموں کے سنتوں نے بھی کارکرم چھوڑ دیا فلالیا ماملہ شانت ہوتا نہیں دکھ رہا ہے ادیبیشن جس مقصد کیلئے رکھا گیا تھا وہ تو ہوا نہیں بلکہ ایک اور نیا ویواز شروع ہو گیا ہے